ہلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو میرا نام عمران ہے اور آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فرینڈز آج ہماری ویڈیو کا ٹوپک یہ ہے کہ ہم اپنے فیس بک میسنجر ویڈس اپ اور وائبر کو لاغ اوٹ کیسے کر سکتے ہیں دوستو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فرینڈز ہوتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی فیملی ممبر ہوتا ہے لیکن آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے جو پرسنل میسجز ہیں ان کو دیکھیں لیکن وہاں پہ کوئی ایسا اپشن نہیں ہوتا جس کو آپ استعمال کر کے اس کو سائن اوٹ کر سکے لاغ اوٹ کر سکے اس سے باہر نکل سکے وہاں پہ کچھ اپشن ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑے دیر بعد جس طرح چیٹ آف کر سکتے ہیں یا ایکزٹ کا اپشن ہے وائبر پہ لیکن وہ سائن اوٹ نہیں ہوتا تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوتے اس میں تو مجھے تقریباً دو یا تین دن ہو گئے ہیں دو تین فرینڈز نے میسج کیا تھا کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم اس کو سائن اوٹ کیسے کر سکتے ہیں فرینڈز یہ بہت ہی سیمپل ہے بہت زیادہ ایسے لوگوں کے جو یہ ٹرک جانتے ہوں کے کہ اس سے کیسے سائن اوٹ ہوتے ہیں لیکن یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو نہیں جانتے ہیں اگر آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو پلیز یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کر دیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو تو چلی جانتے ہیں کہ ہم فیس بوک وائبر ویڈس ایپ سے سائن اوٹ کیسے کر سکتے ہیں اپنی آئی ڈی کو سب سے پہلے میں یہاں پہ جو اپنا جو فیس بوک میسنجر ہے اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ اوپر آپ کو ایک اوپشن نظر آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کریں تو آپ اس کی جو سیٹنگ سے اس میں آ جائیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہے یوزر نیم، فون نمبر، نوٹیفکیشن انسانس، ایس ایم ایس پیپل تو یہاں پہ کوئی ایسا اوپشن نہیں ہے جہاں پہ لکھا ہو لاؤگ اوٹ یا سائن اوٹ کوئی سطح کی چیز نہیں ہے جس کو آپ یوز کر کے یہاں سے سائن اوٹ کر سکیں یا اس پہ کلک کر سکیں اسی طرح اگر آپ اس میں ایک اوپشن ہوگا وہ فیس بوک میں ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے کہ آپ چیٹ آف کر سکتے ہیں لیکن وہ لاؤگ اوپشن نہیں ہوتا مسینجر میں نہیں ہے اسی طرح دوستو چلیے یہاں پہ میں آپ کو جو ویٹس ہے اس کو پہ اوپن کر کے یہاں سے اس کی جو سیٹنگ ہے اس میں بھی جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ آگے ہیں اس کے اکاؤنٹ سیٹنگ میں آگے ہیں یہاں بھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسا اوپشن نہیں ہے جس میں آپ لاؤگ اوٹ کر سکیں سائن اوٹ کچھ ایسا نہیں ہے اسی طرح وائبر کا بھی یہی سیم اوپشن ہے وہاں پہ بھی کوئی اوپشن نہیں سائن اوٹ کا یا لاؤگ اوٹ کا وہاں پہ ایک اوپشن ہوتا ہے ایک سیٹ آپ انڈرویڈ فون یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے میں سب سے پہلے آپ اپنے موبائل کے جو سیٹنگ ہے اس کو اوپن کریں سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپلیکیشن میں آ جائیں اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپلیکیشن مینیزر پہ کلک کر دیں جو کہ سب سے اوپر ہے اس کے بعد آپ نے جو ایڈی لاؤگ اوٹ کرنی ہے سائن اوٹ کرنی ہے اس کو سرچ کر لیں میں نے یہاں سے سب سے پہلے اس لئے یہاں پہ جو فیس بک میسنجر ہے اس کو میں نے لاؤگ اوٹ کرنے ہے تو دوستو جب آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے تو آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ اوپشن جائیں وہ آپ کو شو ہو جائیں کہ جیسے انسٹال لکھا ہے فورس سٹوپ لکھا ہے یہاں پہ نیچ سے کچھ اوپشن آگئے آپ نے یہاں سے جہاں پہ لکھا ہوا ہے سٹوریج جو پہلے اوپشن ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینی ہے یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیتا ہوں جو کہ کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آتے ہیں یا کچھ لوگوں کو بہت جاندہ لوگوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں ہمارے جب کوئی بھی اپلیکیشن ڈاللوڈ کرتے ہیں تو وہ موبائل کی جو میموری آتی ہے انٹرنل میموری اس میں آ جاتی ہے تو ہم کارڈ جو ایس ڈی کارڈ ہے اس میں اس کو موب کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو آپ سب سے پہلے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں جہاں پہ لکھا ہو ہے چینج آپ اس کے اوپر کلک کریں یہاں پہ آپ دیکھ لیں اوپر انٹرنل سٹوریج لکھا ہو ہے نیچے لکھا ہو ہے ایس ڈی کارڈ میں نے بھی اس کو ایس ڈی کارڈ میں کیا ہو ہے اس لئے یہاں پہ اوپشن شو رہا ہے اگر آپ یہاں پہ موبائل میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں اس کے بعد نیچے آپ کو مووو کا اوپشن شو رہا ہے آپ اس کے اوپر کلک کر دیں تو یہ موبائل کی میموری میں موو ہو جائے چلی یہ تو تھی کور چیز جو میں آپ بتا رہا ہوں تو دوستو آپ نے اپنے جو فیس بک میسنجر کو لاؤ آؤٹ کرنے کے لئے سائن اوٹ کرنے کے لئے یہاں پہ جسٹ کلیر ڈیٹا پہ کلک کر دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر میں اوپشن ہے کلیر ڈیٹا میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیلیٹ پہ کلک کر دینی ہے اوکے تو ہمارا جو فیس بک میسنجر ہے ہم چلیے واپس چلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں وہ واقعی جو لاؤ آؤٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں یہاں سے یہ سائن اوٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دوبارہ یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں تو دوبارہ آپ سے فون نمبر مانگے گا پاسفرڈ مانگے گا پھر آپ اسے سائن ان کر سکیں گے تو چلیے ویٹس اپ اور وائبر کو بھی سترا لوگ اوٹ کرتے ہیں سائن اوٹ کرتے ہیں دوبارہ ہم یہاں پہ جو سیٹنگ بھی جاتے ہیں سیٹنگ ہم سرچ کر لیتے ہیں یہاں پہ ویٹس اپ ویٹس اپ پہ کلک کرتے ہیں دوبارہ ہم سٹورج پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ہم کلیر ڈیٹا پہ کلک کرتے ہیں تو چلیے ہم اپنا جو ویٹس اپ ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں دوستو یہ فیس میسنجر پہ بھی دو میسج ہو کار رہا ہے کیونکہ تو یہ دیکھیں آپ یہ لوگ اوٹ ہو چکی ہے تو چلیے ہم دوبارہ جو اپنا ویٹس اپ اس کو اپن کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹس اپ بھی یہاں سے جو سائن اوٹ ہو چکا ہے لوگ اوٹ ہو چکا ہے اگر آپ دوبارہ اس پہ کلک کرنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے یہ دوبارہ تو آپ کو موبائل اپنا جو موبائل نمبر ہے سمیت کرنا پڑے گا تو چلیے ہم ابھی وائبر پہ کلک کرتا ہوں میں پہلے دیکھتے لیتے ہیں وائبر اوٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وائبر بھی ابھی وائبر میرا جو ہے وہ سائن این ہو چکا ہے اکاونٹ اس میں جو آئی ڈی میری اوٹ ہے تو میں اس کو بھی یہاں سے ابھی لاؤگ آؤٹ کرتا ہوں تو دوبارہ ہم یہاں پہ سیٹنگ میں جاتے ہیں میں پھر آپ کو بتانے کے لیے سیٹنگ میں جانے کے بعد اپلیکیشن میں اس کے بعد اپلیکیشن مینجر میں اس کے بعد یہاں سے وائبر سیچ کر لیں یہ وائبر آ گیا اس کے بعد یہاں پہ سٹورج پہ کلک کریں اس کے بعد کلیر ڈیٹا پہ کلک کر دیں چلیے ہم جو مین سکرین کا بٹن اس کو پریس کر کے واپس سکرین پہ آ جاتے اور اپنی جو وائبر ہے اس کو اپن کر دیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں وائبر بھی یہاں سے سائن اوٹ ہو چکا ہے آپ دوستو کسی بھی میسنجر کو لاؤگ اوٹ کرنا چاہے ہیں تو یہاں پہ آپ کلیر ڈیٹا پہ کلک کریں تو یہ بہت سیمپلی ٹرک ہے آپ وہاں سے اس کو لاؤگ اوٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی میسنجر ہو کچھ بھی آپ کے پاس میسنجر اس کو لاؤگ اوٹ کر دیں تو اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ریموو ہو جائے گا وہ وہاں سے لاؤگ اوٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ چند دوست تھے جو مجھ سے پوچھ رہے تھے سپیشل ان کے لیے یہ ویڈیو تھی اگر آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر بھی آپ میں نے آپ کو پہلے بتاتے تھے آپ سٹوپ کر دیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں آ رہی ہے تو پتہ تھا پہلے آپ نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا ہے تو میرا کوشش ہوتی ہے جن لوگ کو نہیں پتا ان کو بھی انفرمیشن مل چائے تو فرنڈز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو میری چینل کو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو کسی نیو ویڈیو کے ساتھ سے دوبارہ بات ہوگی ٹیک کیر اللہ حافظ